اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم بننے والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سات لانگ پر سات تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا وحابو یا رزاقو اس کے حوالے سے ہے انشاءاللہ کس طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ کمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی ایک بھائی کا سچا واقعہ بھی ہے جو کہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ کریم نے ان پر ایسا قرم کیا ہے کہ وہ کڑوڑوں میں کمارے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو کو غور اور توجہ سے انٹ تک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبات سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب ہے نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کا جو عمل ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہے سات لونگ پر آپ نے کرنا ہے سات تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وہابو یا رزاکو یا حیو یا قیوم کی حدی اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو بھی اس کو سات سویت چھے آسی مرتبہ سات دن تک جس بھی کام کے واسطے پڑے گا خواہ نفع حاصل کرنے کے لیے ہو کسی حصیبت کو ہٹانے کے لیے ہو کاروبار کے واسطے ہو یا کسی بھی پریشانی کے حوالے سے ہو تو انشاءاللہ تعالی اس کا وہ مقصد جو ہے وہ اللہ کریم سرور پورا کر دیں گے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسی اللہ کریم نے طاقت رکھی ہے کہ وہ تمام انسانی شیطانی شرارتوں سے حتیٰ کہ آپ کو آگ سے بھی محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل انیس حروف بنائے ہیں انسان پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے جو کہ اس کے چوبیس گھنٹوں میں سے پانچ گھنٹے اس کے لیے کافی ہوتے ہیں اور باقی انیس گھنٹے جو یہ انیس حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس کے لیے یہ انیس حروف جو ہے وہ کافی ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی نفع کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور انشاءاللہ کیجئے اللہ تعالی آپ کو وہ پریشانی آپ کی ختم فرما دیں گے اگر کسی گھر میں جادو کے اثرات ہیں کسی بھی قسم کے کوئی ایسے اثرات ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی سات دن اس طرح سے متواتر کرنے سے اللہ کریم اس گھر سے جادو کے اثرات کو بھی ختم فرماتے ہیں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا جو اللہ کریم کا نام ہے ایک ایسی جو ہے وہ اس میں پاور اللہ کریم نے لکھی ہے کہ اللہ تعالی خود بخود اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں اسی طرح سے کسی کھیتی کے حوالے سے کسی بھی ایسی عورت کے حوالے سے جس کو اولاد نہ ہوتی ہے اگر وہ بھی سات دن متواتر اس کو کر کے وہ لونگ کھا لے گی تو اللہ کریم سات دن کے اندر اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں اس کو خوشخبری انعیت فرما دیتے ہیں اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے اس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو بلکیس ملکہ یمن کو جب پہلا خط لکھا تو اس پر آپ نے لکھا تھا اور اس کی برکت اللہ کریم نے ایسی کی قضد سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں ملکہ بلکیس جو کہ ملکہ یمن تھی وہ بھی آئی اور تمام کا تمام ملک بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گیا تو باقی بات جو آ کر ہر چیز کی جو ایک بات ہے وہ آ کر ٹھہر جاتی ہے انسان کے یقین پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیگیٹیو کمنٹس کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتی ہوں کہ جو انسان یقین سے اللہ کریم کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دینے پر قادر ہیں ہمارے پاس بہت سے صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں جو اللہ پر توقع کرتے تھے کہیں تو ان کے گھر میں پڑی چکی چل جائے کرتی تھی کہیں اللہ کریم رزق کے اسباب پیدا فرمایا کرتے تھے کہیں گابن اونٹنیاں جو ہیں وہ ان کے سہن میں آ کر کھڑی ہو جائے کرتی تھی یہ سب کا سب اللہ کے اوپر ایک یقین کا جو ہے وہ تمام تر معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق جب ایسا قائم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایسا یقین رکھتا ہے میرے پاک پروردیگار جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں برکت بھی ہے آپ کی نسرت بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق کا اللہ کا وعدہ ہے یہ انسان کے فکر کی بات نہیں ہے لیکن جب ہم یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردیگار آپ کا رزق کا وعدہ ہے آپ مجھے رزق عطا فرمائے اور اس پر پڑھے جانے والے تمام تر جو جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھا اس طرح سے یا حیو یا قیوم کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کو پڑھے گا جس بھی مقصد کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس سخت سے سخت حاجت کو بھی قبول فرمائیں گے اور یا حیو یا قیوم میں ہر قسم کی حاجت کو پورا کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے اور جو بھی اس کو پڑھ کر اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے جو افراد ہیں ان کو تمام تر موزی امراض سے محفوظ بھی رکھتے ہیں اور اس کی تمام تر حاجات کو پورا بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر پریشانیوں کو ختم بھی فرماتے ہیں اس گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ فراوانی کا دورہ دور ہوتا ہے رس کی فراوانی ہوتی ہے ہر قسم کے مسائل اس گھر سے دور ہوتے ہیں تو یا حیو یا قیوم کے حوالے سے عرب یا وحاب یا رزاقو کی بڑا بے فیاض بہت دینے والا خوب روزی پہنچانے والا تو ان تمام چیزوں کا تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ شروع کریں گے اور رزانہ کی بنیاد پر آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ نے سات لونگ لینے ہیں ایک لونگ آپ نے رکھ لینا ہے ہر روز ایک لونگ پر آپ سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد آپ تین سو مرتبہ یا حیو یا قیوم اور تین سو مرتبہ یا وحاب یا رزاقو کو آپ پڑھیں گے ایک لونگ پر پڑھیں گے پھر دوسرے دن دوسرے لونگ پر تیسرے دن تیسرے لونگ پر پھر اس طرح سے آپ سات دن متواتر اس کو پڑھیں گے اور آپ نے سات دن متواتر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے وہ لونگ اپنے گھر میں کہیں پر بھی رکھ لینے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم کے حکم سے اگر آپ دکان میں رکھتا تو آپ کی دکان میں اس کا نفع ہوگا اس کی برکت ہوگی اور اگر آپ گھر میں جہاں پر رکھتے ہیں تو اللہ کریم وہاں پر بھی آپ کو برکت انعیت فرمائیں گے یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے اور سب سے بڑھ کر میں آپ سے ہمیشہ یہ ذکر کرتی ہوں کہ برکات جو ہیں وہ آمال کی ہوتی ہیں اشیاء کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بے شک جو اسما جو اللہ کریم کے نام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس پر پڑھا ہے جو یا وحابو یا رزاقو آپ نے اس پر پڑھا ہے جو آپ نے اس کے اوپر یا حیو یا قیوم پڑھا اصل برکت اس کی ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے یا وحابو یا رزاقو کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی رزقی فراوانی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان اسما کو اپنا معمول بنائیں اس کے علاوہ اگر کسی گھر میں اتنی حالات خراب ہیں کہ فقروفاقہ کی بھی کیفیت آگئے تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر فقروفاقہ سے نجات دلا کر اللہ کریم اس گھر کو جو ہے وہ تو نغری عطا فرمائیں گے یہ ایسے اسما ہیں آپ اگر اس کو معمول بناتے ہیں تو آپ کو باریکیوں سے مشکلات سے اللہ کریم نکالتے ہیں اللہ رزقی دروازوں کو آپ کی طرف کھولنا شروع کر دیتے ہیں بیماری اور مفلیسی اس گھر میں ہرگز بھی داخل نہیں ہوتی جس گھر میں یہ عمل کیا جاتے ہیں تو آپ نے ضرور اس کو انشاءاللہ اس طرح سے کرنا ہے اور سات تسبیہ سات سو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تین سو مرتبہ یا حیو یا قیم اور یا وہاو یا رزاقو روزانہ کے بنیاد پر ایک لونگ پر پڑھ کر آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی کاروبار کی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں ایک بھائی کا اس کے حوالے سے فرمائنا ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ کریم نے ان کے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت جو ہے وہ نازل فرمائی کہ الحمدللہ ان کا کہنا ہے کہ آج وہ قڑوڑوں میں کماتے ہیں اور اللہ کریم نے اتنی ان کی آمدنی میں برکت نازل فرمائی ہے تو آپ نے انشاءاللہ ضرور کرنا ہے اللہ کریم آپ پر پیسوں کی بارش فرما دیں گے آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے اور یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا کوئی بھی عمل رائے گا نہیں جاتا اللہ کریم اس کو محفوظ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکات کو محفوظ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا فرماتے ہیں اگر آپ اللہ کو یقین سے پکارتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ